بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ پاک نے رمضان کے آخر میں عید سے پہلے ایک زکاة ایک صدقہ مسلمانوں پر واجب کیا ہے جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے اس کے وجوب کی اس کے لازم ہونے کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ رمضان مبارک میں چونکہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے روزہ رکھنے کے باوجود مختلف عبادات کرنے کے باوجود ہم بہت ساری کوتائیوں میں بہت ساری غلطیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو یہ ان غلطیوں سے ایک قسم کا کفارہ ہے کہ جب عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ یہ ادا کر لیں تو وہ ساری کی ساری غلطیاں جو جانے انجانے میں آپ سے رمضان مبارک کی مبارک ساتھوں میں ہوئی ہیں تو ان کے کفارے کے طور پر آپ صدقہ فطر ادا کر دیں اور مکمل طور پر صاف سترے ہو کر تاکہ عید کی نماز اور اس کے بعد کے معاملات کیا جا سکیں تو ایک وجہ تو یہ ہے صدقہ فطر کے لزوم کی وجوب کی کہ آپ سے رمضان مبارک میں جو غلطیاں یا کوتائیاں ہوئی ہیں جانے میں جان بجھ کر یا انجانے میں ان سے ایک کفارہ ہو جاتا ہے دوسرا اس کی حکمت یا دوسرا پہلو اس کے وجوب کا یہ ہے کہ چونکہ پورا رمضان مبارک کا مہینہ ایک تو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے دوسرا اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا جو فقارہ ہیں جو غریب ہیں ان کے دکھ کو محسوس کرنے کا بھی علماء اکرام نے رمضان کی حکمتوں میں سے ایک حکمتی بتائیے کہ ہم جو معاشرے کا نچلہ طبقہ ہے اس کے دکھ کو اس کی پریشانیوں کو بھی سمجھ سکیں تو یہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے ذریعے ہم ایک قسم کا ان کے ساتھ یہ تعاون کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں اور دوسرا نکتہ یہاں پر یہ کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کون سا ہے تو صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت عید کے دن صبح و صادق کے وقت وہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اور اس لیے علماء اکرام نے مسجد جانے سے پہلے پہلے عید کی نماز کے لیے مسجد جانے سے پہلے پہلے اس کی ادائیگی کو لازم کہائے تاکہ اس کا مقصد حاصل ہو جائے اب عید کی نماز سے پہلے پہلے جب ادائیگی کر لیں گے غربہ کو ان کی رقم مل جائے گی صدقہ فطر کی رقم مل جائے گی تو وہ اچھے طریقے سے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں گے اور آپ کے گھروں میں جو اس دن کھانے پکوان وغیرہ بنتے ہیں تو ان کے گھر میں بھی بن سکیں گے اب یہ واجب کس پر ہوتا ہے تو واجب ہر وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنی مقدار میں موجود ہے کہ اگر اس کی قیمت لگائیں تو وہ زکاة کے نصاب یعنی کہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے بقدر پہنچ جاتے ہیں ہر وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ساڑھے باون تولے چاندی کی بقدر قیمت کا موجود ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اور وہ اپنے گھر کے تمام جتنے بھی لوگ اس کے ماتعیت ہیں جتنے بھی لوگ اس کے گھر میں موجود ہیں ان سب کی طرف سے بڑے سے لے کر چھوٹے تک ان سب کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی کرے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين